بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ سے وابستہ تمام پیاروں کو سہتمند زندگی اور رہت و سکون اور آرامتہ فرمائے آمین ناظرین اگرامی آج کی ہماری کہانی ایک جنازہ تین ملنگ کیا ہوا جب اس بزرگ نے اپنی ساری جائداد اپنا جنازہ نہ پڑھنے والوں کے نام کر دی آئیے ویڈیو کی جانا بڑھتے ہیں گزرے وقتوں کی بات ہے کسی قصبے میں ایک نہائی تھی نیک اور مہنتی انسان رہا کرتا تھا اس کا نام صلاح الدین تھا لیکن اب وہ کافی بڑا ہو چکا تھا اس نے اپنی دن رات کی سخت محنت سے بڑی زمین جائداد بنا رکھی تھی اس کے تین بیٹے تھے جو کہ اپنے باپ کے بلکل متضاد تھے والد جتنا مہنتی تھا بیٹے اتنے ہی بدبخت تھے عیش پرستی ان کا خاصہ تھی گھر میں کسی چیز کی تنگی انہیں برداشت نہ ہوتی سارا دن بس کھاتے بیتے اور آرام کرتے گزر جاتا ان کے بزرگ والد کی پورے قصبے میں بہت عزت تھی جو بھی ملتا سلام دعا لیتا دن گزرتے جا رہے تھے وہ نیک بزرگ اب اور بھی ضعیف ہوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ اب اسے بیماریوں نے گھرنا شروع کر دیا اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دن میں دو دو بار یا تو حکیم صاحب کو بلوایا جاتا یا پھر ان کو ہی دوا خانے لے جاتے ایک دن بزرگ نے سوچا میرے پاس وقت بہت کم ہے اگر میں مر گیا تو میرے جانے کے بعد میرے بیٹے جائیدات کے لالچ میں نہ جانے کیا کیا کریں گے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا میرے پیارے بیٹوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ اسی طرح پیار و محبت سے رہو میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتے گزار دی لیکن صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی مجھے دیکھو میں نے بے شمار دولت کمائی لیکن آج جو کمائی میرے کام آئے گی وہ تم سب ہو میری اولاد میرے بیٹے میری زندگی کی اصل کمائی تم لوگ ہو میری فراست تم ہو میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیدات کو مل کر استعمال کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا اس کے بعد بزرگ نے اپنے بیٹے سے ایک کلم اور کتاب لانے کا کہا تاکہ وہ انہیں وسیعت لکھ دے بڑا بیٹا جلدی جلدی دونوں چیزیں لے آیا بزرگ نے دو کاؤزوں پر وسیعت لکھ کر انہیں دو الگ الگ لفافوں میں بند کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا ان میں سے ایک پر لکھا تھا اسے جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑا جائے جبکہ دوسری لفافے پر لکھا تھا کیسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑا جائے بڑے بیٹے نے دونوں لفافے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لئے صلاح الدین کے حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی اور بلاخر ان کا انتقال ہو گیا سارے قصبے میں خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جنازہ پڑھنے کے لئے ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا انہیں کون نہیں جانتا تھا لہٰذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لئے دھوڑا چلا آیا بیٹے باپ کے میت کو قبرستان لے گئے امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھنے کے لئے صفیں درست کروائیں جب سب لوگ صف در صف کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں پہلی وسیعت تھمائی اور کہا یہ میرے والد صاحب کی وسیعت ہے اور والد صاحب کے حکم کے مطابق اس وسیعت کو جنازے کے سامنے با آواز بلند پڑا جائے امام صاحب نے وسیعت کا لفافہ کھولا اندر سے کاغذ بر آمد ہوا انہوں نے اسے کھل کر آواز بلند پڑھنا شروع کر دیا اس پر لکھا تھا میری پہلے وسیعت ہے کہ جو کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑے گا وہ میری تمام تردولت اور جائیدات کا حق دار ہو گا یہ ایک عجیب و غریب وسیعت تھی جسے پڑھ کر امام صاحب تو دنگ رہ گئے اور سننے والوں پر سکتہ تاری ہو گیا شہر خاموشہ میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان موجود تھے لیکن وسیعت سننے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی جیسے وہاں سے صدیوں سے کسی کا گزر نہ ہوا ہو ہر کوئی کش مکش کا شکار تھا کہ آخر کیا کیا جائے ہم تو جنازہ پڑھنے آئے تھے لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم ہی جائیدات کے وارث بن جائیں گے اسی لالچی سوچ کے ساتھ ایک شخص صف میں سے نکل کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا یا یوں کہہ لیں کہ اس نے سواب کے بجائے جائیدات لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس شخص کی حرکت سے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملا کیونکہ ہر کوئی جائیدات ہتھیانا چاہتا تھا لیکن مارے شرم کے جنازہ چھوڑ کر جانے کی حمد نہ تھی بس اس شخص کے ایک طرف کھڑے ہونے کی دیر تھی دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ کے لئے آئے ہوئے تمام لوگ ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں جائیدات میں حصہ مل سکے اب جنازہ پڑھنے کے لئے بچے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے تین بیٹے امام صاحب پریشان تھے کہ کوئی فتوہ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر راضی ہوں ادھر تینوں بیٹے بھی کش مکش کا شکار تھے کہ آخر کیا کیا جائے کہ وزیعت بھی سب نے سن لی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم اگر باپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا ایک نے کہا اگر نہ پڑھیں تو چلو ان سب کے ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا کافی سوچ بچار کے بعد تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اس طرح وہ بھی دیگر کم ظرفوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اب بچے اکیلے امام صاحب اب تو ان کی اکل موقف ہو گئی کہ کریں تو کیا کریں امام صاحب اکیلے کھڑے سوچی رہے تھے پھر قبرستان کے قریب سے تین ملنگوں کا گزر ہوا اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ رک گئے پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک میت رکھی ہے اور جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہ تینوں بھی نماز جنازہ کی ادائی کے لیے پہنچ گئے امام صاحب نے ان تینوں لوگوں کو بھی امانداری کے ذات وصیت پڑھ کر سنا دی تاکہ اگر وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں ورنہ وہ بھی جائدات کے حق دار بن جائیں وصیت سن کر ملنگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی وصیت ہے پھر وہ مرنے والے کی بیٹوں کی سمت ایک طرف کھڑے مجمع کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں ان کے یوں کھڑے ہونے کا سبب سمجھ میں آ گیا کہنے لگے لوگو یہ دن تو سب نے دیکھنا ہے آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے لیکن انہیں درویشی کے ویض نصیت کا کوئی اثر نہ ہوا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے وہ ملنگ امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے امام صاحب ہمیں تو صرف لالچ کا سباب ہے دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں آپ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں ہم آپ کی جماعت میں کھڑے ہیں یہ سن کر امام صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلیے مسئلے کا کوئی حل تو نکلا اور پھر نماز جنازہ پڑھوانا شروع کر دی نماز جنازہ ادا ہو گئی دعا کروا دی گئی جب دفنانے کا وقت آیا تو بڑے بیٹے نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ دیا اور کہنے لگا یہ میرے والد صاحب کی دوسری وسیعت ہے وہ چاہتے تھے کہ اسے نماز جنازہ ادا ہو جانے کے بعد سب حاضرین کو با آواز بلند پڑھ کر سنایا جائے امام صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ نکال کر اسے پڑھنا شروع کر دیا اس پر لکھا تھا کہ میں خود اپنی پہلی وسیعت کو منسوخ کرتا ہوں میری تمام ترجائیدات ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ ادا کیا ہو گا یہ سننا تھا کہ ہر طرف کھڑے سبی لوگ سر پیٹ کر رہے گئے حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی سب ایک دوسرے پر لانت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر ایک نیک کام سے مو مڑا وسیعت کے مطابق صلاح الدین کی ساری کی ساری جائدات امام صاحب اور تینوں ملنگوں کو مل گئی اللہ تعالیٰ انسان کو ہر صورت نکی کا بدلہ دیتے ہیں چاہے اس دنیا میں دے دیں یا پھر عبدیت میں دیں لیکن ہم سب کی اول ترجی نیک کام کی نیت ہونی چاہیے جس کا بدلہ صرف سباب کا حاصل ہو نہ ہو کہ کچھ اور لالج ذہن نشین کیا جائے انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی صلاح الدین کے تینوں بیٹے دنیا میں بھی اپنے باپ اور اس کے جذبات سے غافل رہے اور انہوں نے اس کی آخری رسومات میں بھی اس کا احترام نہ کیا اور پھر انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی انسان تو ہے ہی ناشک رہا انسان تو ہے ہی لالجی آج کل کے انسان پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں چاہے پھر وہ رشتے ہوں یا کچھ اور